اسلام علیکم مائی یوڈیو فیملی کیا حالیں امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور گرمیوں کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے میں ہوں شیف آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیشہ اندہ کچن آئیشہ اندہ کچن میں بنی ہے جی آج چاکلیٹ آئس کریم جو ہم نے گھر میں بنائی ہے تو ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور ساتھ ساتھ ہم بات بھی کرتے رہیں گے تو یہاں پر آپ کوئی بھرطن لے لیجیے جس کے اندر ہمیں جائیے فل فیٹ ملک ٹھیک ہے تو یہ وہ دودھ ہے جس کے اندر پانی نہیں ملا ہوا کیونکہ یہ والا کام جو ہے میں نے چھوڑا ہوا ہے دودھ والے انکل کے لیے تو یہاں پر ایک چمچ جو ہے وہ میں نے لیا ہے کون فلور اس کے بعد میں نے ون فورٹ کپ جو لیا ہے ملک پورڈر ملک پورڈر آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں آویلیبل ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو چوکلیٹ آئس کریم بن رہی ہے تو اس کے لیے کوکو پورڈر ضروری ہے تو کوکو پورڈر ہم لے رہے ہیں تین ٹیبل اسپون ٹھیک ہے کوئی سی بھی اچھے برینڈ کا آپ کوکو پورڈر لے لیجیے گا تو یہاں پر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہے ہیں اور میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتی چلوں جن لوگوں کا واسطہ کوکو پورڈر سے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو کیونکہ یہ اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مکس نہیں ہو رہا لیکن یہ نیچے سے مکس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے چاروں طرف سے آپ چلاتے رہے ہیں اسپیچولا کی مدد سے آپ اس کو مکس کرتے رہے ہیں اچھا یہاں پر میں نے لیے ہنڈرڈ گرام یہ میرے پاس ہے ملچ چوکلیٹ ٹھیک ہے اور ملچ چوکلیٹ کا اندازہ ماشاءاللہ سے میرا بالکل پرفیکٹ رہا کہ میں نے جتنی بھی نکالی وہ ہنڈرڈ گرام ہی تھی ٹھیک ہے ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ میں نے ملچ چوکلیٹ لی ہے وہ میں نے اس بیٹر کے اندازہ مکس کر دی اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنے برنر کی طرف یعنی چولے کی طرف تو چولے کے اوپر رکھے اس کو ہم نہ ہلکل کی آنچ کے اندر اسپیچولا کی مدد سے یا ویسٹ کی مدد سے آپ اس کو چلاتے رہیں تو کوشش کریں اگر نونسٹک بٹن ہے تو پھر اسٹیل کا ویس وگرہ جو ہے اس کا یوز نہ کریں اسپیچولا وگرہ کا ہی یوز کریں مجھ سے بس تھوڑی سی گلتی ہو گئی تھی اب میں اس کو نونسٹوپ چلا رہی ہوں بلکل بھی اپنے ہاتھ نہیں روکنا اگر آپ ہاتھ روکیں گے تو کوکو پاورڈر جو ہے وہ نیچے سے جلنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے تقریباً ہم نے پانچ سے چھے منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اور پکانے کے بعد اب ہم اس کو شفٹ کر رہے ہیں جب اس کے اندر ببلز آنے شروع ہو گئے تھے تو ہم نے اس گناش کو یا اس فج کو ہم نے شفٹ کر دینا ہے کسی بھی باول کے اندر اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا خاصا تھنڈا کرنا ہے آپ میشور ہو جائے گا کہ آپ نے جو گناش بنایا ہے جو مچچر آپ نے بنایا ہے یہ کہیں سے بھی گرم نہ ہو اگر یہ گرم ہوگا تو یہ آگے چل کے آپ کی پوری ریسپی کو کر دے گا خراب اور آپ کی ساری محنت جو ہو جائے گی وہ بلکل بیکار ہو جائے گی تو پیسے بھی ویسٹ اور محنت بھی ویسٹ تو یہاں پر ہمارا گناش جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا اس کو ہم رکھ دیں گے فریج میں اسی دوران ہم نے یہاں پر اچھی خاصی برف لی ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ گرمی میں اگر آپ ویپنگ کریم کا کام کر رہے ہیں تو نیچے پیالے کے نیچے آپ برف لازمی لگائیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے 48, 49, 50 تک کے اوپر ٹیمپریچر چلا گیا ہے تو اس کے اندر ویپنگ کریم کے ساتھ کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ایک پوٹ کے اندر جو ہے برف نیچے لگا دی ہے اس کے اوپر ہم نے رکھ لیا ہے اپنا کوئی سا بھی باول رکھ لیں یہاں پر ایک کپ ویپنگ کریم میں نے لی ہے میں یوز کر رہی ہوں ویپی ویپ کی ویپنگ کریم تو یہاں پر اچھے طریقے سے اس کو میں سیٹ کر کے اس کو میں کروں گی ویپ اور میں اس کو جب تک ویپ کرتی رہوں گی جب تک یہ ہمارے ٹیسٹ کی اکارڈنگ یعنی ہمارے آئس کریم کی اکارڈنگ جو ہے وہ نہ آ جائے تو تقریباً میں اس کو آٹھ سے دس منٹ جو ہے نا وہ ڈبل کے اوپر مطلب ٹو کے اوپر جو میری مشین کے اندر ہے وہ ون اور ٹو ہے تو میں ٹو کے اوپر اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمارا ہمارے ویپنگ کریم جو ہے وہ اچھے خاصی بیٹ ہو گئی تھی میں نے یہاں پر تقریباً دو چمہ جتنا لیا ہے کنڈنس ملک اس کے بعد ہم نے اپنی گناش جو ہے جو ہم نے اپنا چوکلیٹ کا مچچر بنا کے رکھا تھا وہ بھی اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو جی ہم کر رہے ہیں بیٹ اس کو ہم نے جب تک بیٹ کرنا ہے جب تک ہمارے یہ جو ہمارا بیٹر ہے اور ہمارا کنڈنس ملک جو ہے وہ جب تک اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس نہیں ہو جاتا یا جان نہیں ہو جاتا اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں میں نے لیا تھا یہاں پر ایک یہ نون برینڈڈ فوڈ کلر ہے تو میں نے جس اس کو ٹرائے کرنے کے لیے ویسے میں ملکیز کے فوڈ کلر جو ہیں وہ میں یوز کرتی ہوں تو وہ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا میں نے صرف ایک ہی ڈراؤپ اس کے اندر ڈالا تھا اس سے مجھے کوئی خاص فرق مجھے نظر نہیں آیا تو میں نے اس کو پھر اسکپ کر دیا مطلب سائٹ کر دیا اب یہاں پر جو ہے ہماری جو گناش گناش تھی اور ویپنگ کریم جو تھی وہ ایک جان ہو گئی تھی اچھا یہاں پر میں نے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر لے لیا تھا اس کے اندر میں نے یہ شیٹ لگائی تھی ٹھیک ہے ریپنگ شیٹ اس کو پالی شیٹ کہہ لیں تو یہ میں نے شیٹ اس لیے لگائی تھی کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ کرسٹل آ جاتے ہیں ان کی آئس کریم کے اندر تو اس طرح کرنے سے آپ کی آئس کریم کے اندر کرسٹل نہیں آئیں گے میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو کہتی ہوں کہ اس کے اندر آپ اگر یہ والا میتھڈ اپنائیں کرسٹل نہیں آئیں گے تو آپ اس چیز کا خیال رکھ گا کتنا ہی اچھا آپ کا کنٹینر کیوں نہ ہو تو آپ نے اس کو دھیان سے لگا کے سیٹ کر دینا ہے اچھ طریقے سے اس کو 8 سے 10 گھنٹے آپ لوگ ڈیف فریزر میں رکھ دیں تو یہاں پر اس کو دس گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھا رکھنے کے بعد میرے بچوں کو پتا لگ تھا کہ ممہ نے آئس کریم بنائی تو کب تیار ہوگی تو میں نے آخر کار اس کو نکال ہی لیا باہر تو نیچے سے جب میں نے اس کو پوش کیا پوش کیا تو پورا کیوب کی صورت میں میرے پاس آئس کریم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے تیار کریے تو یہ تیار ہو کر سامنے آگئی اور کتنے آرام سے کنٹینر میں سے بھی نکل گئی ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہمیں جتنی ضرورت تھی اس وقت ہم نے اتنا اس کو کٹنگ کر لیا اسی دوران اگر چینل پہ نئے ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ پیس